اسلام علیکم کیا حال جالے آپ کے امید کرتی ہوں سب کی ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ والا لوگ شیئر کرنے والی ہوں جس کو ہم نے آج کرنا ہے تو جو ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فل فیس میں نے کیا ہوا ہے جس ایک آئے رہتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک بلینڈنگ برش میں نے لے لیا ہے کوئی بھی کلر آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مرون شیئر چوز کیا ہے یہاں پر جو ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ پر جو ہے شیئر جو ہے ٹرانسفر کر رہی ہوں اور ہلکا سب الکل بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ایک شیمر شیئر لوں گی جس کا شیئر پنک ہے یہاں پر بھی آپ اپنی پسند کا کوئی شیئر لے سکتے ہیں پنک شیئر جو ہے میں نے سینٹر میں لگایا ہے اور سائڈوں پر سے اس کو ہلکا ہلکا مرچ کر رہی ہوں اگین میں نے تھوڑا سا لگا کے پھر سے میں نے اس کو مرچ کر دیا ہے کیونکہ ڈیپٹ کم تھی آپ ایک دفعہ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور یہاں پر اس کے بعد میں نے سینٹر میں ہی جہاں پر شمر شیٹ لگایا تھا وہیں پر میں لگاؤں گی گلیٹرز اور اس کے بعد تھوڑا سا اور اس کو ڈیپٹ دوں گی تو جو ہے میں نے بلیک آئی شیڈو اس کے ساتھ ایٹ کر دیا ہے اور اب ایک کلین فلفی برش لے کے اس کو جو ہے اوور آل میں نے بلینڈ کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے ہائی لائٹ کریں گے ہم اپنی ٹیر ڈک کو اور برو بون کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہی جو ہے لائنر لگایا جاتا ہے تو اب میں لائنر اپلائے کر رہی ہوں ابیاز بیوٹی کا بہت ہی فٹ قسم کا لائنر ہے آپ لوگ ضرور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پرچیز کریں اور بہت ہی جو ہے یہ اچھی کوالیٹی کا لائنر ہے لائنر لگانے کے بعد جو ہے میں لگاؤں گی اپنی آئیس پہ وائٹ پینسل پینسل میں یوز کرنے والی ہوں آج سویٹ فیز کی یہ بھی بہت اچھی پینسل ہے اور بہت ہی کریمی دیکسچر ہے اس کا اگر آپ ریزنیبل پرائس میں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی آپ کو آئے پینسل وائٹ میں مل جائے گی اس کے بعد لائنر لیش لائن پر بھی میں سیم میتھوڈ کروں گی جیسے آپ اوپر آک پہ کیا تھا ویسے ہی بلکل نیچے بھی کروں گی دونوں سائٹس پہ مرون شیڈ سینٹر میں شیمر شیڈ پہلے اور گلیٹرز اس کے بعد جلدی جلدی ہم لگائیں گے مسکارا اور لیشز اپلائے کریں گے اور لک ہو جاتا ہے کمپلیٹ امید کرتی ہوں کہ یہ جھٹ پٹ فٹا فٹ والا لک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا تو جو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ